سکوٹلینڈ یارڈ نے کہا ہے کہ امران فاروق قتل کیس میں تفتیش کے لیے کوئی اہلکار پاکستان نہیں کیا برطانوی تحقیقاتی ادارہ سکوٹلینڈ یارڈ نے کہا ہے کہ اس نے ایمکیم کے سابق سیکریٹری جنرل دکٹر امران فاروق کے قتل کی تفتیش کے لیے اپنے اہلکار پاکستان نہیں بھیجے سکوٹلینڈ یارڈ کے مطابق اس کے اہلکار نہ تو پاکستان گئے ہیں اور نہ ہی انہیں پاکستان بھیجنے کا کوئی منصوبہ زیر غور ہے کیاں کے رہنماء کے قتل کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی معلومات ہیں تو وہ سکوٹلینڈ یارٹ کو مطلع کرے اس سے قبل بھی سکوٹلینڈ یارٹ ڈاکٹر امران فاروق کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث دو افراد کے خاکے جاری کر چکی ہے جبکہ ڈاکٹر امران فاروق پر حملے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے رفاق مزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ امران فاروق قتل کے اس میں کسی پاکستانی ائرپورٹ سے نہ کوئی شخص گرفتار کیا اور نہ ہی حراست نے لیا گیا ہے یہ متحدہ قومی مومنٹ اور پیپرز پارٹی کی درمیان فاصلے بڑھانے کی سازش ہے میں نے ایف آئی اے کا پورا ریکارڈ نکلوایا کوئی ایسا بندہ کسی پاکستانی ائرپورٹ سے نہ ریسٹ ہوئے نہ کوئی انٹرسیپٹ ہوئے جو انفرمیشن کسی رخوار میں چھاپی ہے وہ اس کا جواب دے ہے میں کٹیگوریکلی ڈینائر کرتا ہوں جو نام آج ایک کسی وسیم کا آئے ہوا ہے اس نہ ٹویلی بنا ریکارڈ میں نے آئی ڈیپٹی ڈریکٹری کو صبح بلا کے پوری تفصیل دی رات کو اخوار میں جھبر پڑ کے میں نے وہ دیکھا بالکل غلط بات ہے کوئی بندہ ایف آئی اے نے اریسٹ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی رپورٹ کسی قسم کی ایف آئی اے سے گورنمنٹ آف یوکے کو بھیجی گئی ہے یہ میں گرانٹی کے ساتھ ریسپانسیبیٹی کے ساتھ تا رہا ہوں یہ ایک ڈشمن انفرمیشن کا حصہ تھا تاکہ ایمکیم اور پی 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 میں فیصلے بڑھیں متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے ایمکیم کے کنوینر ڈوکٹر امران فاروق کے قتل کے واقعے کی تفتیش سے متعلق میڈیا کے مخصوص حلقے کی جانب سے سرسر جھوٹی اور شرنگیز خبریں پھیلانے کے عمل کی مضمت کی ہے رابطہ کمیٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بعض ٹی وی چینلز اخبارات اور ایک خبر ایجنسی نے ڈوکٹر امران فاروق کے قتل کے واقعے سے متعلق جو خبریں دی ہیں وہ سرسر جھوٹ منگھڑت اور بے بنیاد ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس شرنگیزی اور بہتان تراشی کے شرمناک عمل کا مقصد محض ایمکیم کو بدنام کرنا اور اس کی ساکھ خراب کرنا ہے رابطہ کمیٹی نے کہا کہ ایمکیم قانونی چارہ جوئی کے لیے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ سکوٹلینڈ جارڈ ڈاکٹر امران فاروق کے قتل کے واقعے کی بھرپور تفتیش کر رہی ہے اس لیے میڈیا منگڑت خبروں اور قیاس آرائیوں سے گریس کرے ایمکیم کی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ میڈیا کا مخصوص حلقہ امران فاروق کے قتل سے متعلق بے بنیاد خبریں پھیلا رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے ایمکیم کی کنوینئن ڈاکٹر امران فاروق کی شہادت کے واقعے کی تفتیش کے حوالے سے میڈیا کے ایک مخصوص حلقے کے جانب سے ایمکیم کے خلاف شر انگیز خبر پھیلانے کے عمل کی شدید مضمت کی ہے ایک دیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ اس حوالے سے بعض ٹی وی چینلز اخبارات اور ایک خبر ایجنسی نے ڈاکٹر امران فاروق شہید کے واقعے کے حوالے سے جو خبریں دی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس شر انگیزی اور بہتان تراشی کے شرمناک عمل کا مقصد محض ایمکیم کو بدنام کرنا اور اس کی ساکھ خراب کرنا ہے